یہ جنب وہ ایڈیمز کہانی کے سلسلے کا ایک ایڈیم ہے کہ sell like a hot cake sell like a hot cake یعنی بہت تیزی سے کسی جیس کا بک جانا آپ نے دیکھا ہوگا رمضان شریف میں اس کو میں سمجھانے کے لئے آپ کو ارس کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو پکوڑے ہوتے ہیں جو تازے تازے گرم گرم پکوڑے ہوتے ہیں وہ یوں بک رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ تھنڈے پیچھے پڑے رہتے ہیں اسی طرح سے گھر میں اگر پکوڑے بینے تو وہ کہتے ہیں گرم گرم پکوڑے لے آو تازے تازے پکوڑے تاکہ میں اس کو کھا جائیں اسی طرح ایک دکاندار نے کیا کیا اس نے بہت سے چیزیں اپنے دکان کے اندر سجاوے جا کے رکھی اور وہ چاہتا تھا کہ ایک ترتیب سے لگا کے رکھوں اور یہ بک جائیں ہوا کیا کہ جو اس نے گرم گرم کیک نکال کے رکھے ہو تھے کیونکہ اس کا بیکری آئیٹم کا اس کا سلسلہ تھا تو وہ یوں بکے کہ وہ سمجھ لے کے دو چار چیزیں ابھی وہ اندر در سیٹ کر رہا تھا کہ اس کے بیچنے والے نے ان کو بیچ ڈالا اور وہ جب باپس میں اپنے گفتگو کرنے لگا بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب جو الگر کے لوگ تھے وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تمام تر چیزیں بالکل اسی طرح سے بکیں جس طرح میرے ہوت کھیکس بکتے ہیں یعنی میری تمام تر چیزیں اتنا جلدی سے بک جائیں جتنا جلدی سے یہ ہوت کھیکس بکتے ہیں اب کیا ہوا کہ اب کوئی بھی کسی کی کتاب آئی مارکیٹ میں اور جلدی سے بک گئی اس کے لئے بھی وہ استعمال کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح بکی جیسے ہوت کھیکس بکتے ہیں آپ کوئی گیجٹ مارکیٹ کے اندر لے کر آگئے وہ گیجٹ بھی آپ کا اسی طرح بکنا شروع ہو گیا تو اس کے لئے بھی استعمال کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح بکا جیسے ہوت کھیکس بکتے ہیں تو اب sell like a hot cake اس کا مطلب ضروری نہیں کہ کیک ہو تو بکے گا اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی بک رہا ہے لیکن وہ آتے ہی غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے آتے ہی بک جاتے غائب انہیں سے مرحب زخیرہ اندوزیہ نہیں ہے آتے ہی وہ بک جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کس طرح سے sell ہو رہا ہے بالکل اسی طرح سے sell ہو رہا ہے جیسے hot cake sell ہوتا ہے تو اب آپ نے اس ایڈیم کے مدد سے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو وہاں لفظ موجود ہوتے ہیں ان لفظوں کا exact مطلب اگر لیا جائے تو وہ تو کچھ اور بنتا ہے لیکن جس گھڑی آپ اسے استعمال کرتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ جا کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا مطلب کیا تھا so it was sold like a hot cake یعنی وہ ایسے بکا جیسے کہ hot cakes بکتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں کیا دیکھنے کو ملا کچھ چیزیں مارکیٹ میں یہ مائکس آج کل یہ جو مائک ہیں یہ ہوت کےک کی طرح بک رہے ہیں جو کہ ہر ایک یوٹیوبر بننا چاہ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ٹک ٹاکرز مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اب سناک پر ویڈیوز چل رہی ہیں اب سب کو فون تو ان کے پاس ہے ریکارڈنگ کے لیے کیا چاہیے مائکس آئیں ہیں اب آپ کوئی بھی سائٹ پر چلے جائے مائکس ایسے بک رہتے ہیں جیسے ہوت کےکس بکتے ہیں اسی طرح سے جن جن دنوں میں ضرورتیں ہوتی ہے اب یہ جو عید کا وقت ہوتا ہے عید کے وقت پر اگر آپ دیکھ لیں تو جو مہندی کے آتے ہیں وہ کون ہوتی ہے مہندی کی جہاں بھی آپ چلے جائیں وہ ایسے بک رہی ہوتے ہیں جیسے ہوت کےکس ہوں تو اس کے مطلب کوئی بھی چیز جب تیزی سے بک جاتی ہے تو اس کو اگر آپ کہنا چاہیں کسی کو تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوت کےکس کے طرح مارکیٹ میں بک گئی ہے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں ہم اگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھے گا اور اس کے فکریں بنا کے آپ نیچے لکھیں مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ فکرہ بھی ساتھ بنا دیا کریں اور لکھ دیا کریں تو میں جانبوچ کے فکرہ نہیں لکھ رہا حالانکہ مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ میسیجز میرے ویٹس ایپ پر ایون میرے یوٹیوب پر آ رہے ہیں کہ اگر آپ فکرہ بھی ساتھ لکھنے تو بڑی آسانی ہوگی تو میں اس لیے چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ایک تو جب آپ سنتے ہیں سننے کے ساتھ آپ اسے گوگل کریں دکشنری کی طرف اسے لے کر جائیں وہاں سے آپ فکرہ لائیں اور آپ وہ فکرہ سامنے رکھ کر پھر اپنی سیچویشن میں اسے استعمال کرنے کے کوشش کریں اس کی مدد سے کیونکہ ہوا کیا یہ ساری زندگی ٹیچرز نے ہمیں بھی آپ کو بھی ڈیپینڈنٹ بنائے رکھا ہے یعنی وہ ہمارے اوپر ہی انحصار کرتے رہیں اور میری خواہش یہ ہے ہمیشہ سے کہ ہمارا جو سننے والا ہے آپ نے اسے انڈیپینڈنٹ بنانا ہے اسی لیے میری کوئی میرے ایون چنکس میں بھی لوگ کہتے ہیں اب لکھا کریں اس کا دو خیر میں کچھ سوچ بھی رہا ہوں اور چونکہ وہ میری کتابوں سے اٹھائے ہوئے وہ پہلے سے لکھے ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ چلو اس کو آپ اسی طرز پر لینے سمجھنے کوشش کریں لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے آپ کے ایڈیم کا تو آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس ایڈیم کو لے کے اپنے دیکھیں ایک میڈیم روز مسنا نہ رہے ہیں آپ اسی ایڈیم کو لے کر اسی دن اپنے گھر میں ادھر ادھر پانچ آٹھ فکریں ویسے اس کو استعمال میں لے آئیں وہ آپ کے استعمال میں آ جائے گا جب آپ کے استعمال میں آ جائے گا آپ کو کسی قسم کے کوئی دکت نہیں ہوگی چکے چیزیں بھولتی تب ہیں جب وہ استعمال میں نہیں ہوتی ہیں بہت شکریہ